موسیقی 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 کیا پکڑا تھا اس کی جو سمجھ ہے آپ پاک تو یہ اس طرح کی جو مولیسٹیشن ہے یہ لوگ کھل کے کرتے رہتے ہیں اور لوگوں کو ابھی بھی پوائنٹ پھر وہی پہ آ جاتا ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں اب مولی کو پڑا ساری بات ڈال دو یہ ہم نے پوری یہ فنومنہ دیکھا ہے پوری دنیا میں اور ابھی یہ حصہ ابھی ابھی ایک ٹی آٹی نے قبر دیا ابھی اسی یہ قبر تو کسی اور کی ہی ہوگی کسی ویسٹرن میڈیا اوٹلیٹ کی ہی ہوگی کہ ایک سو اٹھاون پریسٹ میریلینڈ کی سٹیٹ میں یورائٹی سٹیٹس کی ایک سٹیٹ ہے میریلینڈ اس کے اندر ایڈینٹیفائے ہوئے ہیں جو کہ اسی طرح کے حرکتیں کرتے تھے جو اس مولوی نے کیا ہے اوکے ایک سو اٹھاون ایک سو اٹھاون پریسٹ بلکہ کیتھولک چرچ کے تو سربراہ نے معافی بھی مانگی ہوئی ہے اس سے بہت مانگی نے کور اپ کرتا رہا تھا لیکن پوائنٹ یہ ہے کیا مزے کی بات ہے جو خدا خدا ہر وقت اللہ کا نام لینے والے خدا کے نام لینے والے وہی حرکت کیوں کرتے ہیں اس کے پیچھے بڑی سمپل سی ایک بہت ہے جو نیچول ایکسپینیشن ہے یہ لوگ ان یہ آرٹیفیشلی طور پہ اسلام دین فطرت میں اسلام خلافے فطرت تھا اور تو اسے دور رکھا گیا ایک تافن زدہ انمارمنٹ کریئٹ کیا جاتا گھٹن والا محول کریئٹ کیا جاتا جس کے نتیجے میں یہ سیکشل پینٹ آپ فرسٹریشن آتی ہے جس کے نتیجے میں یہ ہوتا کہ جڑا ہم ہتھے چھڑے پھڑ لو جو آپ کے ہاتھ ہے پکڑ لو جب پکری ہو یا کتہ ہو یا بچے ہو اب اس کے ہاتھ میں مولوی کے ہاتھ میں بچہ آئے گا وہ بچہ پھر کار ڈالے گا کسی کے ہاتھ میں اگر کوئی عورت آئے گی خاتون آئے گی تو وہ اس کے ساتھ بھی اپنی فرسٹریشن نکالے گا یہی وجہ ہے کہ آپ کے مولوی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کس طرح کی جی کس طرح کی بکری خریدنی نہیں ہے بکری کا دودھ دونا نہیں ہے بکری سے کوئی کام نہیں ہے تو حضرت معروف کرخی کہتے ہیں تقوی کی منزل یہ ہے کہ مادہ بکری کو دیکھنے سے بھی پرہیس کیا کرو مادہ بکری جائیسی باتیں بکری تو ہمارے یا مادہ کوئی کہتے ہیں لیکن بکری کے تھن کو دیکھنے سے بکری کو دیکھنے سے پرہیس کیا کرو یہ لوگ بکری کے تھن کو دیکھ کے کتے کو دیکھ کے اور جب بچہ معصوم سا آپ ایک بچے کو بٹھا دیتے اس کے سامنے آپ کو کہہ لگتا ہے کہ ان لوگوں کی نیتیں نہیں خراب ہوتی ہوگی اور اگر میں پھر کہہ رہو یہ ہی خدا کے لوگ ہی ہیں وہ پھر کہتا ہے نماز بے ہیائی سے روکتی ہے ایسی روکتی ہے ان لوگوں کے دزار میں کوئی گندے خیال آنے ہی نہیں چاہیے اس کا بھی طور انہوں نے نکالا ہوا ہے اگر نماز بے ہیائی سے روکتی ہوتی تو پھر اسلام میں جو ہے نا وہ عورتوں کو امام بنانے پر کوئی پرابلم نہیں ہونی تھی ماں بھی ان کو پتا کہا نہیں روکتی ہے یہ اس کو بے ہیائی سے روکنے کا اس کا بھی انہوں نے طور نکالا ہوا وہ کہتے ہیں کہ گرم ہوتا مجھے پڑھائیں گے شڑھائیں گے زکر جانا اس میں بڑی گرمی ہوتا ہے وہ گرمی چڑھتی ان کو کہاں پہ آیا سو اپنے بچوں کا پریس خیال یہ جو ابیوس ہوتا رہا یہ بڑے عجیب قسم کا پتہ نہیں کس قسم کا اور ویسٹ میں بھی اب اس کی سمجھ آ رہی ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے اور اس کے اثرات نظر آتے وہ سائیکل چلتا اور یہ بڑا برا سائیکل اصل میں چال رہا ہے یہ جو لوگ یہ ایک مولوی اکثر کرتے بھی ہیں نا حارس یہ ٹھیک ہے میری کوئی ہمدردی نہیں ہے ان کے ساتھ لیکن یہ بھی ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ بہت سے ان میں سے وہ ہیں جو خود بھی بچپن میں مولیسٹ اور یعنی کہ یہ سارے کام سے گزر چکے ہیں کیونکہ یہ بھی انہی مدرس میں تھا یہ اتنا گندہ سائیکل آپ پتہ نہیں کیسے اس کو جو ہے وہ یہ اسی طرح کا سائیکل ہے it's very similar جو سائیکل ہے وائلنس کا فلانا باپ اپنے بیٹے کو مارتا تھا وہ بڑا وہ سامنے بیٹے کو مارنا شروع کرتے ہیں صدیوں سے کام چلتا شروع آیا پھر جب heavy brainwashing کی گئی ہے اس کے اوپر governments نے implementation کی کہ بچوں کو نہیں پیٹھ رہا پھر آپ کے سائیکل ٹوٹا اور اب ہم اس کا دیکھتے ہیں کہ آپ more or less آپ کو کہیں پہ بھی نہیں ملتے بچوں کو پیٹھنے والے i have not seen a single parent in my generation میں نے اپنی generation میں ایک parent کو نہیں دیکھا جو یعنی یہ الٹا کام ہو گیا انہوں نے سر پہ چڑھایا بس کو بچوں کو لیکن وہی اور اور ایسا مجھے پورا یقین ہے even پاکستان میں بھی پاکستانی کچھ parents کو بھی جانتا ہوں کبھی اپنے بچے کو پر ہاتھ مینکہ آب آز بھی انچی نہیں کرتے یہ سائیکل توڑا ہے آپ نے meaning it can happen لیکن یہ جو violence کا جو یہ جنسی violence کا جو جو سائیکل ہے یہ چلتا چلا آ رہا ہے اور اس کے پیچھے ایک وجہ اور یہ لوگ equation کو balance کرنے کے لیے کہہ دے تھے آہ جی uh circular institutes میں بھی ایک سکول آقال جمعہ بھی یہ ہوتا ہوں ایک بچے کو نہیں جانتا ہوں زیادہ سے ہوا ہوگی اس کی وجہ ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ جی کیونکہ وہ پڑھاتے ہیں model تعلیم پڑھاتے ہیں اس کے وہ گھنڈے نہیں ہوسکے اس کی وجہ ہے وہ جاتے ہی ساتھ بجے سے لے کے ساڑھے بارہ بجے تک یا ساڑھے ساڑھ سے ساڑھے بارہ یا ڈیڑھ بجے سلپیوں میں ہوں that's it اور وہ گھر آتے ہیں مدرسوں میں آپ نے بچوں کو چھوڑا ہوا ان کے پاس اکیلا چھوڑا ہوا سپارٹکس کہانی بتاتا ہے مجھے اس مدرسے میں گیا وہ پانچ بچے پانچ چھے بچے گھیرا ڈال کے بیٹھے میں مولوی صاحب بیچ میں بیٹھے میں کہتا ہے وہ بچے وہ قرآن بچہ پڑھا رہا ہے قرآن کی آئے دیا جو بھی سبق تھا کہتا ہے اس کو بچے کا ہاتھ اس نے اپنے شلوان میں ڈالاوا لیا سپارٹکس کہا ہم سارے دیکھ رہے تھے ہم سب دیکھ رہے تھے یہ کیا ہو رہا ہے اور پونٹ یہ ہے کہ جب وہ بچے بڑے ہوں گے وہ بھی یہی کام کریں گے وہ کہیں گے because there is nothing wrong with that تو یہ انسٹیٹوشنلائز ہے یہ ابیوز جو ہے یہ انسٹیٹوشنلائز ہے ہمیں کسی چیز کا پتہ چل جاتا ہے یہ چیز انسٹیٹوشنلائز ہے آپ اس کے ہاتھ ہو کے اس کے یہ بغیرت یہ کینسر راجے اور یہ لوگ جو ہیں یہ ایک مووی کے پیچھے پڑے میں جو کہ ایک ہاملیس سٹوری ٹیلنگ ہے اوہ جی انسٹیٹوشنلائز ہو گیا یہ سب کچھ جی فہاشی بھائی آ رہی ہے اللو کے پتھوں تمہارے باپ میں اگر اتنی ہمت ہے تو کرو آواز اٹھاؤ یہ اپنے تب یہ ایک ہی بات ہوتا ہے ایک ہی کا رونا ہوتا بار بار not all are always are same again let me quote engineer مرزا صاحب شاید کوئی ایسا مدرسہ ہوگا بلکہ میں کہتا ہے شاید کوئی ایسا مول بھی ہوگا honestly speaking of جب بھی کوئی بھی مول بھی دیکھتا نا میں اس کو اس معاملے میں ویسے میں سمجھ جاتا ہوں کہ اس کی انٹینشن اچھی ہوگی یا یہ وہ honestly speaking جب میں کوئی مول بھی دیکھتا ہوں میرے ذہن میں پہلی چیز یہ ہی آتی ہے اس نے پانچے بچوں کے ساتھ غلط کام کیا ہوگا اور اگر یہ لوگ ان کو اس نظر سے دیکھتے ہیں i have no sympathy for these people پاک پجابی بھی آیا آپ نے بھی ایڈ کرنا کچھ اس میں صرف میں یہ کہوں گا کہ جو یعنی اس کی جو prevalence ہے نا وہ اتنی یعنی سمجھنے زیادہ ہے کہ اس کو صرف دو لوگ ہی deny کرتے ہیں ایک تو وہ جنہوں نے کبھی مدرسے کی شکل نہیں دیکھی یا ان کے کوئی دوست نہیں ہے مدرسے میں جو گئے ہوں اور دوسرے مول بھی ہو جو مدرسے میں سٹوڈنٹس ہیں کوئی ایک بھی نہیں وہ سارے مانتے ہیں کہ ہاں یہ بہت prevalent ہے اس میں تو کوئی مدرسے کے سٹوڈنٹ جو یہ کہتا ہے نا کہ یہ نہیں ہوتا اس سے بڑا چھوٹا دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا یہ ایک نہیں کئی کئی زیادہ اس پہ جو ہیں میرے یا نہیں سمجھ لیں دوست بھی اور یہ کومن اس پہ کوئی ڈینائل والی بات ہے ہی نہیں میں قسم گھائے گا تو میں اگر مسلمان ہوتا میں پھر بھی اپنے بچے کو مدرسے میں نہ بھیجھ تک بھی اگزیکلی 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 آپ کے چینل پہ ایک حافظ صاحب آیا کرتے تھے انہوں نے اپنی سٹوری بتائی ہوئی تھی وہ بھی اس کا شکار ہو چکے تھے اور مجھے یاد ہے کیونکہ مجھے بہت افسوس سٹوری سنکے انہوں نے بتایا تھا کہ وہ روتے روتے بتاتے نہیں تھے اپنے ماں باپ کو لیکن وہ روتے ہوئے کہتے تھے کہ میں نے نہیں جانا مجھے نہ بھیجیں اور اس لڑکے وہ نہیں مانتے تھے وہ جا جا کے بار بار چھوڑ کے آتے تھے کہ اس کو مارے ایک والے جو مرضی کرے لیکن اس کو حافظ بنانا ہے تو بڑی دردناک سٹوری تھی ان کی میں ایک یہ چیز سوچ رہا تھا کہ ہمارے بھی بچپن میں کہتے ہوتے تھے اوہ جی اگر آپ کی چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ ننگاگر بھاگ گیا تھا وہ شیم شیم کہتے ہوتے تھے شیم شیم یہ بھی ایک عجیب سا کلچر میں اس کے بارے میں کوئی ہفتہ پہلے سوچ رہا تھا پتہ نہیں کیوں میرے ذہن میں ایک خیال آیا پتہ نہیں کچھ دیکھا ہوگا خبر پڑھی ہوگی دیجابو نہیں دیجابو نہیں تھا میرے ذہن میں یہ آئیڈیا آیا تھا کہ یہ کیوں کہ ہم لوگ اس کو شیم شیم کیوں کہتے ہیں جو بھی آپ نے بات دائیں کہ بچہ بچہ یہ کہہ رہا ہے اپنے ماں باپ کو کہ مجھے ادھر نہ بھیجیں لیکن وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ مولوی صاحب میرے ساتھ یہ اس طرح کی گندی عرکتیں کہتے ہیں بھائے کیونکہ شیم 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 یہاں پہ کیا بتاتے ہیں بچے کو بتاتے ہیں میرے بچے ہوں اگر کسی نہیں یہاں پہ ہاتھ میں نے کچھ ویڈیو دیکھی یہاں پہ ہاتھ لگایا یہاں پہ ہاتھ لگایا فوراں بتانا ہاں یہ نہیں ہو شیم شیم ہاں اس کے بارے میں بات نہیں کرنا چی چی گندی باتیں یہ نہیں کرنا تو یہ پوری سسائلٹی ایسی ایسی دھبڑ دوں اس کچھ مچھولا بناوا ہے ان کی پرائیورٹی ہاتھ چیئے غلط ہیں کہ میری نظر میں جو امران خان کا پروجیکٹ تھا کہ یہ سکولوں میں دینی تعلیم اس کے پیچھے سوچ یہی تھی کہ یہ مدرسوں کی جو جارت آرہی ہیں دین پہ آرہا تینکس ہے وہ ریزن نہیں نہیں میری نظر میں وہ یہ ریزن تھا کہ مدرسوں سے آپ کوئی بھی ریزن بنا لیں وہ تو دیکھنا پڑے گا کیونکہ میں پی ٹی ایسی افیلیٹڈ رہا ہوں اور مجھ اسکی خان کی بھی سوچ پتہ اس کے خلاف ہو جانا چاہ رہے تھے اور میری نظر میں یہ بہت بڑی وجہ ہے ایکسٹریمیزم کی اس سبکانٹیننٹ میں کہ ہم نے دین کو علیدہ کر دیا تو اسے اب بسگری کریں اس کی ریزن دیکھیں میں ایواللی گو بھائی وہ اس سٹیٹیڈ پزیشن مشرف نے بھی یہ کام کیا تھا اس نے کہا تھا ہم اس کو انڈر ایک بینر کے لانا چاہتے ہیں تاکہ مادر پیدر ازادی نہ ہو ریگولیٹڈ ہو اور یہی پولیسی عمران خان کی بھی تھی لیکن وہ فیل ہو گئی تھی بکوز ہی فنڈیڈ ڈیم اس نے پیسے تو ان کو بہت دے دے لیکن انہوں نے کہا چل پڑھ جات ہے ہم نے پڑھانا جا ہم نے پڑھانا تو یہ نکام ہی تھا ہی کوڈ نوٹ ڈو اینیتھیں میرے خیال سے جب پیسے ایک طرف سے آ جائے پھر وہ غلام آجتا ہستا بن جاتے ہی ہیں میری نظر میں جلدی جلدی ہاریز بھائی اچھا ٹھیک ہے بہت ویڈ ہو گیا باتیں تو بہت ساری تھی مجھے تو پیلے جب اس کی باتیں ہو رہی تھی مولیسٹیشن کے بارے میں تو اس کے بارے میں تھا کہ میں تو انڈیا پاکستان میں نہیں ہوں پر فیل بھی لائک یوں ای فیسس اور ای ٹرنڈ آؤٹ کے وہ جو بندہ تھا وہ بعد میں مزید کا امام بھی بن گیا پہلے نہیں تھا پہلے نہیں تھا پہلے نہیں نہیں نوڑا پہلے نہیں نوڑا پہلے نہیں مجھے تو کچھ آپ سے اپنے پرسنل کچھ پوچھنا تھا پہلے جب بات چلیتے ہیں تو مجھے لگا چلو ٹھیک اپنی چوری بھی شیئر کر رہے تھا تو یہ تھا کہ آپ تو مزیدوں کی بات کر رہے تھے کہ مزید میں اسا ہوتا ہے پہلے ساتھ میں وہ جو ہوا تو میں تو نماز پڑھ کے آ رہا تھا نماز پڑھ چکا تھا اور باہر اپنے گھر کے نیچے تھا تو اس وقت وہ بندہ آیا اور وہ وہ لوکل لائنگوچڈ رہا تھا تو مجھے سمجھ میں نہیں آئی تو مجھے بھی تھوڑا ایسا ٹھیک 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 پھر وہ کریب آیا پھر یوں ایسا اور بعد میں جا کے وہ بندہ مزید کا امام بن گیا اور ابھی بھی میں ایم انٹو مائی لیٹ ٹونٹیز اور ابھی بھی جب میں اس کو دیکھتا ہوں تو اور یہاں پہ جو جہاں پہ رہتے ہیں وہاں پہ لوکلز کی لوکلز اگر آپ کچھ کمپلین کرو کہ لوکلز ہی زیادہ سنتے ہیں آپ کی کوئی سنے گا نہیں تو ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ تو سر بہت پرانی بات ہوئی تو آپ کہہ رہے تھے کہ مزیدوں میں ہوتا ہے اگر اس طرح کے لوگ ہیں کہ جہاں پہ بھی ہوگا تو وہیں پہ سٹارٹ ہو جاتے ہیں لوگ میرے اس نیک کام کو جاری رکھنے کے لیے مجھے پی پیل یا پیٹریون پر ضرور سپورٹ کیجئے تاکہ میں اپنا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پلچھا سکوں ٹھیک ہے 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 ترجمة نانسي قنقر